بیلوار کے اندر اپنے کرکٹ کے باپ کب تھی رسپیکٹ کھر لے تھا میرے گھنٹے کے کےک تیری ایسی کی تیزی مزاد بنائے ہوئے آپ لوگ اور جنہوں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اور یہ پرفارمنسز آپ کو نظر آ رہی ہیں بلکل کتنے عرصے سے وہ ٹیم کے ساتھ ہیں آپ کو نظر آ رہی تھی یہ کیا ہو گیا آج ہم تو ابھی تک اس کو حضم نہیں کر پا رہے ہیں نہیں ہو رہا جس طریقے سے نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا نا نہیں ہو رہا تم لوگ قسم سے بس کر دو یار ہمارے دلوں کے ساتھ کھیلنا بس کر دو یار بس ہو گئی ہے میرے گھنٹے گھنٹے بہت امید سے میچ دیکھ رہے تھے دکھ ہوا ہے دکھ ہوا ہے اور ابھی اور مزید ہوگا آج جو ہوا ہمارے ساتھ وہ آپ نے دیکھی لیا بہت بلترہ مار گئے ہیں شرمناک شکست ہوئی ہے اس سے زیادہ شرمناک شکست میرے خل میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی پاکستانی کرکٹ جو ہے وہ مطلب یعنی اس کے لئے سانے الفاظ ختم ہو گئے ہیں آپ کے لئے پاکستان ناست گئے گا لیسپوائنٹنگ آپ کی سوچ ہوگی جس سے میں تپا ہوں میرا بس نہیں چاہ رہا میں سر پکر گے نہ اپنا دواروں پہ ماروں یا پھر ان کو مار دوں دیکھیں میچ میں جیتھار ہوتی ہے مگر یہ پاکستان مقابلہ اس سے زیادہ بہتر طرح سے کھیل سکتے تھے اور شاید اینڈ میں جیت بھی جاتے مگر غلطیاں کی سر ساڑھے تین لاکھ کا ٹکٹ لے کے کل آئے ہوں پھر اس کے بعد لندن سے واپس مجھومنگا میچ دیکھنے ان کے حالات ہی نہیں ان کے پیچھ اتنے ہم دور تک ہیں قسم خدا کی سمان باندھو اور واپس آجاؤ بس اتری بیرزتی بہت ہے ساری کے ساری حیکری نکل گئی پاکستانی کل مطلب اتنا مزاک بنا رہا تھا بھارت کا کہ بھارت تین جیرو سے ہار گیا یہ ہے بھارت کی اصلی کرکیٹ بھارت کا کرکیٹ لسپ نہیں کھیل پاتا ہے تو یہ ہے بیرات کولی یہ ہے رویس سرما ایکس مطلب کیا کیا نہیں بول دیا تھا آج اسی پاکستان کو اسٹریلیا نے اسٹریلیا میں بلا کر تھوک دیا ہے اب یہ سرک پہ نکل ہائے ہم اسٹریلیا سے کیوں نہیں جیت پاتے اس ویڈیو میں ایک ایسے اولاروڈ ہے چٹی آئی ہے کنگ کر لے گا آنا کرتا آج پاکستان کو یہ میچ جتواتا سیمپل بات ہے جتوات دیتا آج پاکستان کو میچ کر دیتا کھلے دور کیوں نہیں کیا کیونکہ بیٹا یہ بھتڑ ہے سارا اس سے رنز نہیں ہوتے اسٹریلیا میں جا کے اسٹریلیا کو ایک ہی ٹیم پکڑ سکتی ہے اور اس کا نام ہے ٹیم انڈیا انڈیا وائی ٹیم ہے جو اسٹریلیا میں جا کے اسٹریلیا کو پکڑ سکتی ہے گٹا کسی ہے کہ یبے کبھی روگ نہیں اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں جا کے ہرائے آپ پتا چل گیا کہ اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں جا کے ہرانا کتنی مشکل بات ہے جو انڈیا دو بر کر چکا ہوئے آپ انیس سو پچانوے کے بعد آج تک صرف اور صرف ایل پہ گزارہ کر رہے ہو اتنے ایل لے چکے ہو اتنے ایل لے چکے ہو کہ اسٹریلیا میں ایل ہتم ہو چکے ہیں اتنے ایل ایل ہتم ہو چکے ہیں ایتنے ایل لے لیتے ہو کہاں لے کے جاتے ہو ایتنے ایل بڑا شوک ہے آپ کو ایل لینے کا آپ پر فارما ساور ریزمان مولوی کی آف ٹائم وہ کرکٹر ہے فول ٹائم وہ مولوی بنا ہو تا ادر اپنی اپنے پروفیشن کے اوپر وہ پترچو ہی نہیں دے رہا بیٹا میں بھی مسلمان ہوں مولوی بننا ہے نا تو پھر کرکٹر چھوڑ دے پاکستان میچ ہار گیا آسٹریلیا سے مرا یقین تھا کہ آج پاکستان جہیں گا آج پاکستان ملبر کے اندر توڑے گا آسٹریلیا کا گھمٹ غلطی ہوگی میں س contacting میرے سے بڑی غلطی ہوگی کہ پاکستانی ٹیم ہے یہ انگلین نہیں ہے یہ نیوزیلینڈ نہیں ہے یہ آسٹریلیا نہیں ہے یہ پاکستانی ٹیم ہے یہ تو سا کے مانڈنے والی ٹیم ہے ہمارا مہینے سے انتظار کر رہتے ہیں ہمارے شاہین آئیں گے ہمارے ایکل آئیں گے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ اسٹریلیا میں جا کے اسٹریلیا کو رہ دیں گے آپ کا خواب تھا ٹک ٹک بیٹنگ اپدولا شوی کو پکر کے باہر نکالو فہر زمان کو آپ نے زرکی لیا وہ بلا وجہ ڈراب کی ہے اور ڈر رہے ہو ڈر رہے ہو میچر سٹارٹ نے آپ کو پکر کے پہلا پیٹ کمینز کی بالے آپ کے بالے سے نتی لگ رہی ایڈم زمپا بھائی بابا رازم آ رہا ہے سوچا تھا سو کرے گا ایڈم زمپا کی بال آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ شین مان بنا ہوئے ہماری جان کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کیلے لگ سپینر کو پاکستان کی بیٹنگ کوٹلی و لگ اور جس ٹیم کی اندر ایک بالن سب سے زیادہ رنز کرے جس کا نام نسیم شاہ ہے اس نے انتالیس بالوں میں چالیس کیا کسی نے بہتر بالوں میں تیرہ اسی بالوں میں چودہ تو وہاں کیا حال ہوگا وہاں تو آپ کی کرکٹ برباد ہو چکی ہے اسٹریلیا کو اسٹریلیا مہرانا آپ کا خواب ہے کل ہم خوش ہو رہے تھے کہ انڈیا آر گیا تین زیرو انڈیا آر گیا بنگریڈ آرہے تھے پتہ نہیں تھا کہ کل اس طرح ہمارا بھی آل ہوگا جہاں میں حران ہوں آپ کی بیٹنگ اتنی کولائپس کرتی ہے وہ اسٹریلیا کو اسٹریلیا مہران ہو گئے اب آپ کی ٹنگیں کام رہی تھی جب میچے سوارگ لگا ہوا تھا نہیں یہ سیمیوب کے چیز ہے مجھے صرف اتنا بتاتے ہیں یہ سیمیوب یہ جو مطلب کسی کو نا اوقات سے زیادہ مل جاتا ہے نا تو وہ اتنا اچھلنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ جب گڑتے ہیں موہ کے بل تب ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے کون سی گلتی کر دی سیم یہی سیچویشن پاکستانیوں کے ساتھ ہے مطلب زندگی میں کبھی وہ اپنے گراؤنڈ میں ٹیسٹ میں جیتے نہیں تھے اور پہلی بار انگلینڈ کو ہرا دیا انہوں نے تو انہوں نے سوچا کہ مطلب ہم ہی دنیا کے سو سے بڑے کرکیٹر ہیں ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اور پورا سینہ چورہ کر کے اسٹریلیا میں گئے تھے کہ اسٹریلیا کو جا کے اسٹریلیا میں ہی ٹھوک کے آئیں گے اور دکھا دیں گے کہ ہم کتنے بڑے کرکیٹر ہیں فرسٹ ڈی آئی تھا اور فرسٹ ڈی آئی میں ہی اسٹریلیا نے ایسا پیلا کہ وہ جندگی بھر یہ ہار نہیں بھول پائے گا کتنا بھی بھارت ہار گئے نا تو اسٹریلیا کے ٹکڑ میں کوئی ٹیم اگر ورلڈ میں ہے تو وہ انڈیا ہی ہے بانکی اسٹریلیا کے کوئی آسپاس بھی نہیں آتا ہے تھوڑا بہت نیوزیلینڈ اس کے آسپاس میں آ سکتا ہے بانکی انگلینڈ ہو یا بانگلہ دیس ہو پاکستان ہو کوئی بھی ٹیم ہو اسٹریلیا کا نام سن کے ہی سب پہلے ہی ہتھیار رکھ دیتا ہے کہ بھائی اس ٹیم سے تو ہم نہیں جی سکتے کیول انڈیا ہی ہے جو اسٹریلیا کو اوقات دکھا سکتا ہے اور پتا نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار لاسٹ چانس جو انڈیا کا ہے وہ آسٹریلیا میں ہی جا کے پورا ہوگا اور آسٹریلیا کو ایسا پیلے گا بھارت کی پاکستان بھی یاد رکھے گا کہ انڈیا کرکیٹ ٹیم کیا ٹیم ہے باقی آسٹریلیا نے جو پاکستان کو پیلا اس پر آپ کی کیا پرتیریا ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے چلی ملتے آپ سگلی ویڈیو میں جیس ری ڈاؤ موسیقی